بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے ہم بیالوجی لیکچر سیریز شروع کر رہے ہیں سو اے بیالوجی چپٹر نمبر ایک ایف ایسی اس میں سید کلیم انیورسٹی آف ٹیکسس سین انٹونیو یہ صرف بچوں کے لئے جو انٹرسٹ رکھتے ہیں بیالوجی میں ان کو سٹیمولیٹ کرنے کے لئے انٹرسٹ پیدا کرنے کے لئے یہ لیکچر سیریز شروع کی گئی ہے سو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بیالوجی کا مینز کیا ہے اس کے دو ورڈز ہیں بیٹے اس میں یہ ہے بائیوز اور لوگوز بائیوز کا مطلب ہے زندگی لائف اور لوگوز کا مطلب ہے تھوٹ سٹیڈی جیسے اس پکچر میں بھی ظاہر ہے کہ بچہ ہے اس نے ایک ایڈلٹ کا ہاتھ پکڑا بس زندگی ہے چھوٹا سکھ بہت ہے بڑا پھلنے پھلنے کی کوشش کر رہا ہے برڈز جس میں زندگی ہے اس کی جو سٹیڈی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے بیالوجی اب اس کی بہت ساری میجر برانچیز ہیں جیسے بوٹنی سٹیڈی آف پلانٹس کہ پلانٹ جو ہے وہ کیسے گرو کرتا ہے اگر اس کی سٹیڈی کریں گے تو وہ پلانٹس کی سٹیڈی کو ہم کیا کہیں گے بوٹنی اسی طرح اگر آپ کسی اینیمل کو سٹیڈی کر رہے ہوگے جیسے کہ پکچر میں ہے کہ فراغ دکھائے گا فراغ کی سٹیڈی کرتے ہو اس کی سٹیڈی آف اینیملز زولوجی اسی طرح سٹیڈی آف فش کہہ لو جو بھی آپ کو اینیمل نظر آتے ہیں اس کی سٹیڈی کو زولوجی کہتے ہیں مورفالوجی مورف لوجی تو ہمیں پتا ہے کہ سٹیڈی ہوتی ہے آپ کو دکھائے جا رہا ہے کہ یہ برڈ ہے اس کی آئیز ہیں دیکھیں اس کی یہ تھائیز بھی ہیں اس کی آمز ہیں یہ ساری چیزیں اس کی فارم اور سٹرکچر کو جاننا اس کو کہتے ہیں مورفالوجی اسی طرح یہاں بھی بٹر فلائی آپ کو دکھائی گئی ہے اگر اس کی آئیز کو سٹیڈی کریں گے اس کی سٹیڈی کریں گے اس کے لئے اس کے کون کون سے ونگ سے ہوتے ہیں اس کے درہن پارٹس اس کو کہیں گے مورفالوجی جسے کے موقع ہوتے ہیں اگر اس کے چیمبر ہیں اس کے دوسرے نام ہیں انتومی ان een ان 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 ل 2013 اور ای Janet مریخیل تقود کریں گے ان 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 طورز مورفالوجی جیسے ک studied اگر آپ کو اندر سے اس کا مطالعہ کرو گے اور سٹیڈی کرو گے اگر اس کے چیزیں سٹیڈی کرو گے تو بیٹے یہ ہوگی اور سٹیڈی کرو گے مورفولوجی اگر کسی آرگن کے اندر سے پڑا جائے کہ وہ کیا ہے تو انٹرنل ہے اگر باہر سے دیکھا جائے تو اس کو کہیں گے مورفولوجی جیسے فش دکھائے گئے اس کی آئیز ہیں اس کا فن ہے اس کے علاوہ اس کے ٹیتھ ہیں اگر باہر باہر سے آپ نے سٹیڈی کرنا ہے جیسے میرا ہاتھ ہے اگر اس کو باہر سے سٹیڈی کرو گے تو اس مورفولوجی کہ یہیسے مورفولوجیم بس ہاتھ تو یہ سٹیڈی کریںا یہ سکتیڈا ہے تو اس کی غازے خوش ددتا ہے اور اس سے یعنم کاموں کے لئے رڈی کرو گا اس صرف صرف راگ دیکھیں اس کی آئیز ہیں اس کےNG مورفولوجی oro سائٹو سائٹالوجی سائٹو مین سیل اور لوجی مین سٹیڈی اف سٹرکچر ایڈ فنکشن اف سیلز جیسے یہاں بھی دکھایا گیا یہ ایک نیوٹروفل سیلز ہے جو بلڈ میں ہوتے ہیں اس طرح اریتروسائٹس ہیں اس طرح بیزو فیلز ہیں ایو سینو فیلز یہ اللہ نے بلڈ کے اندر یہ سارے سیل پیدا کیا اور ہارٹ سیل کا ایک فنکشن ہے اگر سیلز کے بارے میں علم حاصل کرو گے اس کو کہیں گے سائٹالوجی اسی طرح ہسٹالوجی آپ کو پتہ ہس ہسٹو کیسے کہتے ہیں ہسٹو کہتے ہیں ٹیشو کو جب بہت سارے سیلز مل کے ایک فنکشن قضا کرتے ہیں ٹھیک اس کو کہتے ہیں ہسٹو ٹیشو کی سٹیڈی ہسٹالوجی اور مایکروسکوپک سٹیڈی اف ٹیشو ڈیفینلی سیل کو آپ آم آنک سے نہیں دے سکتے اور اسی طرح اگر کپل آف سیلز مل جائے ان کو بھی آپ سٹیڈی نہیں کر سکتے آم آنک سے تو اس کے لئے آپ کو مایکروسکوپ چاہیے جیسے اگر یہاں پر سٹرمک اگر اس اس کے چھوٹے سا پیس لے لو تو وہ اس کے ہسٹالوجی ہو جائے گی اسی طرح یہ دیکھیں یہ کیڈنی ہے یہ برین ہے اس طرح اور اسی کے لئے یہ سٹیننگ سپیشل ان کو سٹینن کر دیا جاتا ہے تاکہ ہر سیل اچھے طریقے سے واضح نظر آئے اور اللہ نے ایک سل دوسرے سل سے مختلف بنایا جس طریقے سے ہم پہچان سکتے ہیں یہ سٹرمک کا سیل ہے یہ آئیس کے سیلز ہیں یہ کیڈنی کے سیلز ہیں یہ برین کے سیلز اس طرح کی ہوتے ہیں اس کی سٹیڈی کو کہتے ہیں ہس چھوٹی کریں گے جیسے دین کو سٹیڈی کر رہے ہیں جیسے آپ گلو گوز کو سٹیڈی کر رہے ہیں جیسے آپ یعنی میں ل optimizing food کی سٹیڈی جو ہو گیا اس کو کہا گیا مالاکلو اور بیالوجی کچھ لوگ اس کو ملیکلو اور بیالوجی بھی کہتے ہیں wheat which is a AMI CHs اس میں یہ ہے کہ اگر ڈیڈی کی ہائٹ زیادہ تھی بچہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ہائٹ جاہے وہ ممدر پہ چلے جائے یا جو بھی جیسے ہی جو چیزیں سیمیلارٹیز پیرنس میں ہوتی ہیں اگر وہ ہی آپ بچوں میں سٹیڈی کرو گے تو ان کو کہتے ہیں جنیٹکس ممدر پیرنس میں سٹیڈی کریں جیسے یہاں پہ دکھایا گیا آنکھ ہے آنکھ کی سٹیڈی یا آئیس کی سٹیڈی کو کیا کہتے ہیں فنکشن آف تی آئی سٹیڈی کریں گے تو اس کو کہیں گے فیزیالوجی جب آپ میڈیکل کالو میں جاؤ گے تو فیزیالوجی کی بہت بڑی باک ہوگی جس میں پوری آرگن کے بارے میں بتایا جائے گا کہ وہ نارملی کیسے فنکشن کرتے ہیں ملکہ آپ کی طرح ہوتا ہے اس نے مجھے تجربوں کا نمیتا ہے اس کی سیٹی کو بتاتی ہے اس نے ایمبریولوجی کے نصف کچھ ساتھیں ایک کیسے ساتھیں آپس کو دیکھئے گا آپس کے ساتھ متعلق ہے جب ایک ساتھ ملتا ہے زیادہ ایک ساتھ ساتھ ہیں پر وہ مجھے میں بانتا ہوں دیگر وہ اسے پورا انیمل بانتا ہے اسی کے ساتھ بڑھے گئے اس کیسے بنتے ہیں سٹیڈی اگ اور ایمریو کو کہیں گے ایمریالوجی اسی بہت مهمہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیسے بنایا اور آگے کیسے انسان بن گیا تسیسی طرح پلانٹ کیسے بن گیا ان کیسی بھی ہیں ان کی سٹیڈی کو کہیں گے ایمریالوجی پیلینٹالوجی پیلین میں فوسلس اور اور وہ تیسی فوسلس انیسی رہنچس کے پرانے ارگنزم سے مر گئے اور انہوں سے زمین کے نیچے جب ہوں انوازشیجر تو انوازشیجر تو انوازشیگ بھی جانا ہے آپ کو اسی بھی گزرچ بھی کو پیلیو بھٹنی جگہ پیلیو بھٹنی اگر انیمال ہو جائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا پیلیو زوالوجی مایکرو بیالوجی بیسکلی اف مایکرو آرگانزمک خود کون کون سے احد جائیں وہ ہم بکٹیریا ہو سکتے ہیں وائرس ہو سکتے ہیں پیراسائٹ سینڈااں فنجائی سکتے ہیں جسے پھرے گئے ، فنجائے وہ م oportunidad کی کسش کی حالت کے پاسzielہ مجھے گئے ، بالکشیم مanorت کے análین سٹری اللہ کا یہاں expected اسی طرح پلانٹس اور ٹریز میں جو سیمیلیٹی ہیں اسی طرح ان کو مختلف جو ہے کیٹیگرز میں ڈال دینا اس کو کہتے ہیں ٹیکسانومی سوشل بیالوجی سٹیڈی اف سوشل بہیور آن لیونگ آرگنزمز آن یومن این پلانٹس بسیکلی کیسے کیسے انسان خوشی کو کیسے سیلیبریٹ کرتا تھا ہیپینیس کو کیسے سیلیبریٹ کرتا تھا کبھی وہ بیلون لے کے آتے تھے کبھی وہ ڈینس کرتے تھے کبھی وہ برڈے مناتے تھے اسے بیویوں کو ہیڈیو سیلیبریٹ کرتا تھا ساکتا تھے ۔ جیسے آپ نے بہت ساری چیزیں آگئی مارکٹ میں چیز ہے، بٹر ہے، ملک ہے، ویکسین ہے چیزیں کیسے بنانی ہیں، کیسے بنیں گی؟ اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اگر اس ٹیکنیلوجی کو سٹیڈی کرو گے تو اس کو کہیں گے بائیو ٹیکنیلوجی سیہتی ہے lingering開始 شیر سیہتی ہے اور اگر study of like if you're studying like animals اور یہ پلانٹ کو ریوز میں اور لیکس میں